عورت کے پستان چوسنے کے دست بردست فائدے کیا ہیں جانئے ہماری آج کی اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین عورت کے پستان چوسنے سے مرد کا بہت ہی گہرا تعلق ہے ہر مرد کی بہت زیادہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عورت کے پستان چوسے اور ان کو ہاتھ لگائے اس سے مرد کی جنسی لذت میں اضافہ ہوتا ہے ناظرین عورت کے پستان چوسنے سے عورت بہت ہی جلدی گرم ہو جاتی ہے اور دلی خواہش ہوتی ہے کہ مرد بہت جلد اپنا نفس اس کے اندر ڈالے پستان چوسنے سے مرد بہت جلدی گرم ہو جاتا ہے اور اس سے جنسی خواہش پہلے سے زیادہ دگنی ہو جاتی ہے محترم ناظرین شہر کے اپنی بیوی کے پستان کو موں میں لینا اور چوسنا جائز ہے البتہ اگر دودھ آنے کا قمان ہو تو پھر ایسا نہ کرنا چاہیے کیونکہ پستان سے دودھ نکلنے پر مالک کے حلق میں جانے کا اندیشہ ہے اور بیوی کا دودھ پینا حرام ہے ناظرین بیوی کا پستان چوسنے سے اگر دودھ کا کچھ مزہ بھی دو مٹھ محسوس ہو تو اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا نکاح بدستور برقرار رہتا ہے البتہ پستان میں دودھ ہونے کا گمان ہونے کی صورت میں چوسنے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ دودھ کا ایک قطرہ بھی شور کے لیے حرام ہے اگر موں میں چلا جائے تو فوراں تھوک دیں اگر شور اپنی بیوی کے ساتھ اختلاط کے وقت تین اپنی بیوی کا پستان موں میں ڈال کر چوسنے اور دودھ کا قطرہ موں میں چلا جائے تب نکاح ٹوٹنے کا فکر ہوتا ہے تاہم نکاح بالکل صحیح اور قائم رہتا ہے ناظرین دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ثابت ہوتی ہے جب دودھ پستان چوسنے والے کی عمر دو سال سے زیادہ نہ ہو اور جزا صرف دودھ ہی ہو اگر کسی بالگ مرد کی کوئی عورت دودھ پلا دے تو وہ مرد اس کا دودھ کا بیٹا نہیں بن سکتا اس لیے آپ کا یہ خیال غلط ہے اس طرح آپ کا شور آپ کا بیٹا بن چکا ہے یہ سرہ سر شیطانی وصفہ وصفہ ہے آپ کا نکاح بیرحال درست اور قائم ہے شیطان کے پیچھے لگ کر گھر کا سکون تباہ نہ کریں تاہم آئندہ اپنے شور کو موتات رکھنے کی کوشش کریں عورت کو بچہ پیدا ہو اس کا بچہ انتقال کر گیا فطری پانچ بات ہے اس پستان میں دودھ یکجہ ہونے کی وجہ سے درد کرنے لگے تو کیا شور بیوی کا دودھ پی سکتا ہے دلیل کے ساتھ واضح کیجئے آپ کا سوال پوچھنے کا طریقہ میری نظر میں شاید درست نہیں یا آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ اس سوال سے مل نہیں کھاتا اس پر ایسا ہے کہ بچہ پیدا ہو اور انتقال کر گیا ہو تو کوئی بات نہیں درد اتنا نہیں ہوگا کہ برداشت نہ ہو بچے نے موہ ہی نہیں لگایا تو چند دن تک دور خود بخود بند ہو جائے گا یا اس پر میڈ وائف دائیت گئے نا ڈاکٹر سے رجوع کریں اور علاج بتا دیں گی تکلیف کے بغیر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس پر فائنل یہ ہے کہ ایسے موقع پر گھر میں والدین چاہے اپنے ہوں یا لڑکی کے ان سے مشورہ کرنا بہتر ہوگا وہ اس کا علاج جانتے ہوتے ہیں پستانی جمع یا پستانی مباشرت ایک جنسی عمل ہے جس میں عورت کی پستان اور مرد کا عضو بہم جنسی تحریک کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ عمل جمع سے پہلے بوسو فنار کا حصہ ہوتا ہے اور مدخولہ جمع کے طور پر بھکیا جاتا ہے پستان سے مطلق آگاہی ناظرین بچے پالنے والے برسوں میں حیض شروع ہونے سے کچھ پہلے عام طور پر چھاتیاں بڑی نرم اور لڑک جاتی ہیں جبکہ حیض ختم ہوتے ہی واپس اپنی جگہ پر آ جاتی ہیں منٹو پاس کے بعد چھاتیوں کے ٹیشو کم گہرے ہو جاتی ہیں اور پہلے جیسے سخت نہیں رہتے جس سے بہت زیادہ نرم ہونے لگتے ہیں جانئے کون سی تبدیلیوں پر نظر رکھنی ہے آپ کے کپڑے تبدیل کرتے ہوئے یا گسل کرتے ہوئے آئینے میں اپنی چھاتیوں کو دیکھ کر یا ہاتھ سے محسوس کی جا سکتی ہے یہ لڑکے ہوئے ہیں ایسا کرتی ہیں کوئی بھی تبدیلی محسوس ہو تو فوراں ڈاکٹر سے رجوع کریں آپ سب سے بہتر بتا سکتی ہیں کہ عام طور پر آپ کی چھاتیاں کس طرح دکھائی دیتی ہیں اور کیسے محسوس ہوتی ہیں اگر آپ کو کوئی تبدیلی نوٹ کریں تو جلد اور جلد ڈاکٹر سے رابطہ کیجئے بلائے میں اربانی پریشان مت ہوں کیونکہ چھاتیوں میں ہونے والی زیادہ تر تبدیلیاں مفید اور بے سر ہوتی ہیں مجھے کن تبدیلیوں سے باخبر رہنا چاہئے چھاتی آوٹ لائن شکل یا سائز میں تبدیلی جال ڈیمپل بار جانا اس کا انداز کی طرح کھچ جانا یا جل کے اندر کوئی نیا لوتھڑا بننا غیر ممولی دارد تکلیف بلخصوص اگر کوئی نئی ہے سلسل ہو رہی ہے نپل شکل میں ہونے والی تبدیلیاں ان سے مواد کا بہنا نپل کے اندر خارش ہونا باغل میں سوجن ہونا مسلسل دارد کا رہنا دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحت زندگی عطا فرمائے اور ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین ہم سب کو پانے وقت باجمعہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبح آمین تمام حضرات پومنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں سے میں سے نام ضرور ٹائپ کریں موسیقی